بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں پرویز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اوران ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چینی ساختہ لڑا کا تیار جی ٹین سی کے پاکستان ایر فورس میں شمولیت کے بارے میں دوستو جی ایف سیونٹین تیاری نے دو ہزار تین میں پہلی پرواز بڑی جی ایف سیونٹین کے پہلی پرواز کے کچھ ہی دنوں بعد جنرل پرویز مشرف نے چین کا دورہ کیا یہ وہ وقت تا جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی جہاں اس دوران انہوں نے جی ٹین سی تیارے بنانے والے فکٹری کا دورہ بھی کیا وہاں انہیں جی ٹین سی تیاروں کا معاینہ بھی کرایا گیا دوستو تب سے لے کر اب تک یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تینڈر بنانے کے ساتھ ساتھ جی ٹین سی میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے پیچھے یہ لاجک دی جاتی ہے کہ جس طرح امریکی ائر فورس کے اندر ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ایف ففٹین اور بارتی ائر فورس کے اندر میک ٹوئنٹی نین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ایسیو ترٹی لڑاکہ تیارے استعمال کیا جاتے ہیں یہ نے ایک لائٹ کیٹگری لڑاکہ تیارے کے ساتھ ایک ہیوی کیٹگری لڑاکہ تیارے کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دونوں کیٹیگری کے تیارے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اس طرح سے پاکستان جیف سیونٹین لائٹ کیٹیگری تیارے کے ساتھ ایک میڈیم کیٹیگری کے تیارے یعنی جیٹ ان سی کا استعمال کرے گا دوستو پرویز مشرف کے اس دورے سے لے کر اب تک سولہ سال سے زیادہ کارسہ گلور چکا ہے نہ ہی اس دوران پاکستان نے جیٹ ان سی تیارے حاصل کیے ہیں اور نہ ہی پاکستان ہے فرس کا مستقبل میں اس قسم کا کوئی ارادہ ہے دوستو پاک فضائیہ میں جیٹ ان تیاروں کو حاصل نہ کرنے کے چن وجوہات ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ ہی تک آپ نے میرا چینل اڑان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بل آئیکان کو بھی تباہ دیں دوستو جیٹ ان سی تیارے کا ڈیزین اسرائیل سے اور انجن روس سے حاصل کردہ ہے اور اس تیارے کے اندر چینی سسٹم اور ریڈار لگا کر اس کو جیٹ ان سی کا نام دیا گیا ہے دوستو جس وقت پاکستان کو جیٹ ان سی تیارے آفر کیے گئے تھے اس وقت ائر مارشل شاہد لطیف صاحب جیف سیونٹین تھینڈر پروگرام کے چیف پروجیکٹ ڈاریکٹر تھے انہوں نے ایک پروگرام میں دورانے انٹریو بتایا کہ جیٹ ان سی تیاروں میں تقریبا پچاس سے زیادہ خامیہ تھی جس کے وجہ سے اس تیارے کو پاک فضائیہ نے ریڈیکٹ کیا اور جیف سیونٹین تھینڈر تیارے پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اگر جیٹ ان سی تیارے پاک فضائیہ میں شامل کر بھی لیے جاتے تب بھی اس تیارے کا پاک فضائیہ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جیٹ ان سی تیارے جیف سیونٹین سے کچھ ہی زیادہ رینج رکھتے ہیں اور جیف سیونٹین تھینڈر تیارے کے اوپر ایکسٹرا فیول ٹینک لگا کر اس سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جیٹ ان سی تیارے جیف سیونٹین تیارے سے زیادہ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جیف سیونٹین تھینڈر تیارے بیچ کر اس سے یہ مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جیٹن سی کے ڈیویلٹمنٹ اور اپریشنل چارجز بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بہت زیادہ ہے اور اس کی مینٹیننس اور اورحالنگ کیلئے بھی ایک الگ انفرسٹریکچر بنانے کی ضرورت تھی دوستو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چین صرف چتیس سے چالیس تیارے دینے کیلئے تیار تھا اور صرف چالیس تیاروں کے لئے نئی انفرسٹریکچر بنانا قابل عمل نہیں تھا جیٹن سی تیاروں کے ہتھیاروں کے لئے پاکستان کو چین کے اوپر بہت زیادہ انسار کرنا پڑا کیونکہ جیٹن سی تیاروں پر صرف اور صرف چینی صافتہ ہتھیار ہی لگایا جا سکتے ہیں جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر یونورسل سٹینڈر کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر پر پاکستانی چینی ساؤت افریقین اور برزیلین ہتھیار پہلے ہی انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں اور مستقبل میں بننے والے کسی بھی ملک کے کسی بھی ہتھیار کو بہ آسانی سے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جی ایف سیونٹین تیارے کی ہتھیاروں کے ورائٹی اور اٹیک کرنے کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری تیارہ بہت جل پاک فضائیہ میں شامل ہونے والا ہے یعنی پاکستان ائر فورس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کا استعمال کر کے وہ تمام مقاصد حاصل کر سکتا ہے جو کہ جی ٹن سی میں موجود ہے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین تیاروں کے موجودگے میں پاکستان ائر فورس کو کتائی طور پر کسی اور تیارے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان ائر فورس کا مستقبل میں کوئی اور تیارہ حاصل کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی ائر فورس نے یہ امکان کالے کیا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹ کریں ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں